ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کفر پر رہنے کی نیت اس کو ہمیشہ جہنم کے اندر لکھیں گے پتا چلا کہ نیتوں پر عجر ملتا ہے تو آج مومنوں کو مسلمانوں کو نیت درست کرنے کی جانور خریدو تو کتنا گوشت نکلے گا یہ دیکھ کر مت خریدو بلکہ یہ اللہ کے نزدیک قبول ہوگا یا نہیں قبول ہوگا یہ دیکھ کر کے خریدو آج گوشت ہی سب کچھ ہو گیا اس لیے قربانی کی جو برکتیں ملنی چاہیے وہ برکتیں نصیب نہیں ہو رہی ہیں آج میں تھوڑا سا اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں نیت پر نیت کا بڑا عمل دخل ہے جیسی نیت ہوگی آپ نے سنا ہوگا جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہو اور سب قربانی ہی نہیں بلکہ سیکھ لیجئے کہ جو بھی عمل کرو اس میں نیت اچھی رکھ اللہ کے لیے کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی اور نیت نہ ہو خدا کی رضا ہو رضا الہی کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا وہ راستے سے جا رہا تھا اس نے راستے سے جاتے ہوئے تیلہ دیکھا تو لوگ شاید محتاج تھے اس دور کے یا اس علاقے کے اس نے سوچا کہ کاش اگر میرے پاس تیلے جتنا سونا ہوتا تو میں محتاجوں میں تقسیم کر دیتا یعنی اس نے دل میں نیت کی بس اللہ نے اس دور کے نبی پہ وحی فرمائی اس سے کہہ دو کہ یہ تیلہ سونا خیرات کرنے کا ثواب پا چکا یہ تیلہ سونا خیرات کرنے کا ثواب پا چکا کیوں اس نے نیت کی اور اگر بندہ سوچے کہ اگر میرے جیب میں پیسے ہوتے تو میں شراب پیتا اور واقعی اگر ہوتے تو وہ پی لیتا نیت کی اس نے تو شراب پیے بغیر اب اس کو شراب پینے کا گناہ لگ دیا جائے اس لیے کہ وہ تو ہیں ہی اس عمل کے کرنے کا مکمل طور پر اس نے عازم ہے وہ اس نے عزم کیا ہے لیکن چونکہ اس کی مجبوری ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے اس کے پاس اسباب نہیں ہے یعنی کسی عورت کو دیکھے اور چند لوگ وہاں پر موجود اور انسان دل میں سوچے کہ اگر یہ مجمع نہ ہوتا یہ بھیڑ نہیں ہوتی یہ رکاوٹ نہیں ہوتی تو میں اس کے ساتھ بدکاری کرتا فرمایا گیا اس کا شمار زانیوں میں ہوگا اس لیے کہ اس نے مکمل عزم کیا ہے اگر وہ رکاوٹ نہ ہو تو وہ کر گزرتا تو وہاں نیت پر نیکی بھی مل رہی ہے اور نیت پر گناہ بھی مل رہا ہے یعنی نیت سے مراد عزمِ گناہ پر گناہ بھی مل رہا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تو اللہ کے لیے بہت ساری عبادتیں انسان اللہ کے لیے نہیں کرتا دکھاوے کے لیے کرتا ہے یا کسی اور نیت سے کرتا ہے تو نیکی کر کے بھی وہ نیک نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے ذوم میں اپنی فکر میں نیکی کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا شمار گناہ کرنے والوں میں ہوتا ہے جیسا کہ ایک حدیث پانک ہے اس کے راوی حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے ملک شام تو ملک شام پہنچنے پر لوگوں نے آپ سے عرض کی کہ اے صحابی رسول اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے آپ ایک کام کریں کہ آپ ہمیں اللہ کی رسول علیہ السلام کی کوئی ایسی حدیث سنائیں جس پر ہم عمل کر کے نجات پائیں اب بہت دھیان سے سننا آپ لوگ بھی کہ سننے والے بہت طویل بات نہیں سن رہے تھے بلکہ کوئی مختصر اور بہت جامع انہیں کوئی مضمون چاہیے تھا یوں تو میرے آقا علیہ السلام کی ہر بات ہی جانے ہیں حضور نے جہاں جو بات کہی ہے اس بات کا کوئی جواب ہی نہیں ہے میرے امام فرماتے ہیں فسحہ عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے کوئی جانے موہ میں زبا نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانے ہیں حضور نے جب باتیں کہی ہے تو ان کی باتوں کا کیا کہنا ہے آج بھی آقا علیہ السلام کی حدیث پڑھی جاتی ہے تو انسان پر ایک عجیب سا قیف چھا جاتا ہے جب دوسروں کی زبان سے مفتدوئے مصطفیٰ سنی جاتی ہے تو ایسا قیف آتا ہے جب وہ اپنی زبان سے خود اپنی بات کرتے ہوں گے تو اس وقت تو قیف و سرور کا عالم کیا ہوتا ہوگا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ حیرہ رضی اللہ